ایتھیس لوگ ہیں نا جو دہری ہیں وہ فضول بحثیں کرنے لگتے ہیں فضول بحثیں ابے یہ سب فضول باتیں ہیں ابے یہ مولویوں نے بنائی بھی باتیں ہیں ابے کوئی خدا نہیں ہے لائف کو انجوائے کرو یہ کیا تمہیں محدود سوچ دی جا رہی ہے تو اللہ نے اس کا جواب دیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں اللہ انہیں کوئی بات کہتا ہے تو جھگڑتے ہیں اس اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدِ اور مردود شیطان کے پیچھے چلتے ہیں كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّهُ ہم نے یہ بات لکھ دی ہے جو شیطان کو دوست بنائے گا ایک ضمیر کی آواز ہوتی ہے ایک شیطان کی آواز ہوتی ہے ضمیر کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے اس کو ماننا چاہیے اور ایک نیگٹیف سوچ ہوتی ہے وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے شیطان کی طرف سے آپ کو شیطان نظر نہیں آتا وہ نیگٹیف سوچ تو نظر آتی ہے نا آپ کو کہ کوئی میرے اندر مصبت بھی چیزیں ہیں اور منفی بھی ہیں تو جو دہریے لوگ ہیں وہ منفی پہلو کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے ضمیر کی آواز کو کچل دیتے ہیں حالانکہ ان کا ضمیر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس قدر خدمت کرنے والا یہ جو کائنات ہمارے کام میں لگی ہوئی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے یقیناً کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے کوئی ہے آج میں نے ایک عجیب میں تو ہر ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں ہمارے گھر میں دو بچے گھوم رہے ہیں بلی کے ایک مسئیبت بن گئی ہے ہمارے لئے وہ تھیلے میں بندی نہیں ہو رہے کسی سے مسجد کے خادم کو لایا بھائی اس کو تھیلے میں بند کر کے کہیں دور پھیک کر آو یہ گھر میں اب بڑے ہو رہے ہیں کیونکہ اوپر والے پورشن میں کچھی جگہ ہے نہیں اور پکی جگہ پہ ہی جو کرنا ہوتا ہے انہوں نے کر دیتے ہیں اب یہ تو گن پھیل رہا ہے کچھی جگہ ہوتی تو اوپر پورشن ہے اس میں نہیں ہو رہا یہ مسئلہ میں نے عجیب منظر دیکھا بار بار دیکھتا ہوں بلی کہاں کہاں سے ان کے لئے گوش کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے لاتی ہے یہ کس نے سکھایا اس کو بھائی یہ خود سے ہے کیا کہاں سے آیا یہ پھر اس بلی کے بچے کو دیکھا اس کو کچھی جگہ نہیں ملتی اس نے جو اپنا گند کرنا تھا کیا اس کے بعد وہ مٹی تلاش کر رہا ہے بچہ اس کے اوپر ڈالنے کے لئے گھر والوں نے مجھ سے پوچھا اس نے کہاں سے سیکھا ہے اس نے کبھی دیکھا ہے کسی کو یہ اس نے ابھی تک مٹی دیکھی نہیں ہے ان بچوں نے بلی کے بچوں نے مٹی ابھی تک دیکھی نہیں ہے فرش پہ کر دیا نا انہوں نے سہن میں اب تلاش کر رہا ہے مٹی وہ ادھر ادھر ویسے ہی وہ فرش پہ پاؤں مار رہا ہے چھوٹا سا بچہ یہ کیا خود سے سیکھا ہے اس نے اس نے جہاں جہاں بدبو آ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے اس کو چھپاؤ اور بلی اس وقت تک اپنی گندگی پر مٹی پھیکتی رہتی ہے پھیکتی رہتی ہے جب تک بدبو آنا ختم نہیں ہوتی اس کائنات کے سسٹم کو صحیح نہج پہ چلانے کے لیے اللہ نے جانوروں کو بھی یہ آداب سکھا دی ہیں پیدائشی سیکھ کے آتے ہیں ماں کے پیٹ سے یہ کہاں سے آتا ہے بھئی یہ سارا نظام خرگوش کی مادہ جب بچے دینے کا وقت آتا ہے اپنے پورے جسم کے بال نوش کے زمین پہ بچھا کے کارپٹ بچھا دیتی ہے قالین بنا دیتی ہے اس پہ بچے جنتی ہے وہ تاکہ اس کے بچے فرش کی تھنڈک سے یا گرمی سے ہلاک نہ ہوں کہاں سے آیا یہ دہریوں کے پاس یہ تھی اس کے پاس اس کا کیا جواب ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ لَبْصَارِ اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کیسے عجیب عجیب الفاظِ قرآن کے قرآن کی الفاظ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مدلل الفاظ کہاں سے ان کا انتخاب کر کے لاسکتے تھے اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَاقِلُونَ بِهَا کیا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے جس سے تم سوچتے ہو اَمْ آذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا کیا ایسے کان نہیں ہے جن سے ہماری باتیں سن کے سمجھ لیتے ہو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے تمہارے بہت آسانی سے سمجھ میں آئیں گی ان کے بہت سمجھ دار ہوں گے آپ ان سے صحت کی بات کریں سمجھ جائیں گے آپ ان سے ملک قوانین کی بات کریں سمجھ جائیں گے آپ ان سے ایک اتنی سی بات کریں کہ یہ ایک چھوٹی سی گھڑی اور کیلکولیٹر خود سے نہیں بن سکتا فوراں سمجھ جائیں گے لیکن ان سے جب یہ کہیں گے اس کائنات کو بھی کسی نے بنایا ہے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہیں گے یہ کیسے الٹے الٹے سوال کرتے ہیں پھر اس کائنات کو کسی نے بنایا تو اس بنانے والے کو کس نے بنایا یہ بھی ایک سوال کرتے ہیں حالکہ اس کے جواب ہو چکا ہے بھئی اس کائنات کے عصاف کو ہم جانتے ہیں کہ یہ خود سے نہیں بن سکتی بنانے والے کی ذات کو ہم اس کی باریکیوں کو نہیں جانتے کیونکہ اگر آپ کسی بنانے والے کو ہمیشہ سے نہیں مانتے تو اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا تو یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کا خود سے ہونا تو سمجھ میں نہیں آرہا اس کائنات کا خود سے ہونا سمجھ میں آرہا ہے یہ ایسے ہی ہے نا جیسے بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آکے کھڑا ہو گیا یعنی ایک عشقال سے بھاگے ہیں اس سے بڑے عشقال میں آکے پڑ گئے ہیں اس عشقال کا جواب تو کہہ رہے ہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ اللہ کو خود سے کیسے ہے ہمیشہ سے لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کائنات کیا ہے یہ خود سے ہمیشہ سے اس کو کسی نے نہیں بنایا تو بھئی اللہ کی ذات کی باریکیوں کو ہم نہیں جانتے ہیں وہ ایسا ہے کہ ہمیشہ سے ہے وہ ہو سکتا ہے ہمیں کیا پتا وہ کیسا ہے ہم تو اپنے آپ کو جانتے ہیں آپ کو جانتے ہیں ایک پنکھا وہ ہل نہیں سکتا جب تک کہ کوئی ہلانے والی طاقت نہ ہو تو وہ بن کیسے سکتا ہے خود سے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک دہریہ نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ جو بڑے بڑے سائنچدان یہ اکثر خدا کے منکر تھے تو ان کی اقل ہم سے زیادہ ہے لہذا ہم ان کو فالو کریں گے اور خدا کو ماننے والے اکثر بے وقوف لوگ ہیں جن نے کچھ بھی ایجاد نہیں کیا یہ اترازات سب فیس بک پہ جاتے رہتے ہیں آئی بات سمجھ میں ہے کہ جو اکثر سائنٹسٹ ہیں وہ کیا ہیں وہ تو اللہ کو نہیں مانتے تو وہ اتنے ذہین لوگ انہوں نے ایسے ایسی چیزیں بنائیں ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا پہلی بات یہ بات ہی غلط ہے کہ سائنسدان اللہ کو نہیں مانتے سائنسدانوں کی اکثریت اللہ کے وجود کو مانتی ہے اور اگر فرض کر لو کہ سائنسدان اللہ کو نہیں مانتے تھوڑی درگلی فرض کر لو تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ سائنسدانوں سے اس لیے متاثر ہو رہے ہو کہ انہوں نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی تو یہ تو کمال ہے ان کا نا اور آپ مانتے ہو کہ یہ چیزیں کسی سائنسدان کے بغیر ایجاد نہیں ہو سکتی اس لیے سائنسدانوں سے آپ کو بڑی محبت بھی ہو گئی ان کی عقیدت بھی دل میں ان کی عظمت بھی ان کا وجود بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا لیکن یہ آپ مان رہے ہو کہ یہ جو سائنسدان ہے نا اتنا ذہین جس نے یہ چھوٹی سی چیز بنائی یہ سائنسدان خود سے بنائے حیرت ہے یا نہیں ہے پشتوں میں سمجھاؤں یہ عجیب سی کھوپڑی میں آنے والی بات ہے یہ یعنی ایک فلسفہ اگر کسی نے پیش کر دیا نیوٹن نے مثال کے طور پر گریوٹی کا ایک فلسفہ پیش کر دیا کشی سے کشی سے ثقل کا حالکہ وہ کوئی اجاد نہیں ایک فارمولا ایک فلسفہ پیش کیا اس میں وہ کہہ رہے ہیں یہ فلسفہ خود سے نہیں ہو سکتا ہے جب تک کوئی پیش نہ کرے ایک فلسفہ خود سے نہیں دنیا میں وجود میں آ سکتا تو وہ جو فلسفہ پیش کرنے والا اتنا ذہین دماغ ہے جس کے دماغ میں لاکھوں کروڑوں عربوں سیلز ہیں ایک ایک سیل قدرت کا ایک بہترین شہکار ہے انسان ایک سیل نہیں بنا سکتا یہ جو سیل کے اندر ہوتا ہے نا سائٹو پلازم اور جو مرکزہ ہوتا ہے جو بالکل انڈے کی جیسے زردی ہوتی ہے اور اس میں ایک سائٹو پلازم ہوتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے کروڑوں ہیں دماغ کے اندر کروڑوں عربوں کھربوں ہیں اور ایک ایک اتنا پیچیدہ ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ خود سے بننے والا نہیں ہے اتنا پیچیدہ سسٹم ہے اتنا پیچیدہ ایک کھوپڑی میں اللہ نے پورا دماغ لاکے فٹ کر دیا سوچتا ہے سمجھتا ہے دیکھتا ہے یہ عجیب بات ہے کہ سائنسدانوں سے تو عظمت اور محبت ہے اور ان کے دین پر چل رہے ہیں لیکن سائنسدان کے بارے میں فرض کر لیے کہ یہ خود بخود اتفاق سے وجود میں آگئے ہیں یہ اتفاق سے وجود میں آگئے ہیں ایسا نہیں ہوتا بھائی اللہ کہے گا کہ جب سائنس کی بنائی ہوئی چیزوں کی وجہ سے تمہیں سائنس سے محبت تھی تو سائنسدان کو جس نے بنایا اس رب سے تمہیں محبت کیوں نہیں تھی وہ کیوں سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو پتہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا دہریوں کے یہ سب باتیں ہیں میں بتاؤں آپ کو بتا دوں کتنے پیسے دو گئے فری میں سنتے ہو آگئے یونیورسیوں میں کوئی لیکچر دیتے ہیں ایک ایک لیکچر کے ایک ایک گھنٹے کے ٹھک ٹھک پیسے ملتے ہیں اور لوگ مولویوں کو پورا نچوڑ کے جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں تھوڑا سا کہیں دائیں بائیں ہو گیا انہی کے خلاف فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں اس لئے علماء کی قدر کیا کرو اللہ کے بندو علماء ہر دور میں رہیں گے ہم تو نالائق لوگ ہیں ہماری خدر کرنے کی ضرورت نہیں لیکن جو حقیقی علماء ہیں ہم تو ان کے پیروی کر رہے ہیں انہی کی باتوں کو نقل کر رہے ہیں تو یہ جو کہا جاتا ہے کیا کہہ رہا تھا میں کہاں سے کہاں چل گیا کیا باتی بڑی اہم باتی کیا دہری ہاں دہری ایسا کیوں کہتے ہیں اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے اللہ نے اس کا جواب دیا ہے تدریجن سٹیپ بائی سٹیپ پہلے ایک جواب دیا پھر اللہ نے کہا نہیں اصل جواب یہ نہیں ہے پھر اللہ نے دوسرا جواب دیا فرمائے کہ نہیں اصل یہ بھی نہیں ہے پھر تیسرا جواب دے کے کہاں اصل یہ ہے سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے پہلے جواب سے رجوع کیوں کیا اللہ تو غلط نہیں کہتے پھر اللہ نے دوسرا جواب دے کے کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں ہے اصل میں یہ تیسرے سٹیپ تک لانے کا ایک طریقہ ہے یہ بلاغت ہے نا قرآن تو ایک بلیخ کتاب ہے بات سمجھانے کے لئے پہلے آپ جان کر ایسی بات کرتے ہو کہ آپ پھر اس سے خود بخود رجوع کرتے ہو پھر دوسری بات کر کے پھر اس سے رجوع کرتے ہو پھر تیسری بات کہتے ہو تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتے تاکہ اگر وہ پہلے سے وہ سٹیپ نہ ہوتے تو وہ تیسری سمجھ میں نہ تو اللہ نے فرمایا بلد دارک علمہم فی الاخرہ اصل بات یہ ہے کہ آخرت کا ان کو یقین ہی نہیں ہے ان کو یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ کوئی کل ہم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا کیونکہ جس چیز کے بارے میں انسان کو یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ سوال ہوگا نہیں ہوگا اس میں تو غور و فگر کرتا ہے اور جس چیز کے بارے میں ہوش نہیں ہوتا تو اس میں پھر دو چیزیں ہیں کہ اگر اس میں تحقیق کے بعد کسی نتیجے تک پہنچ گیا تو اس نتیجے کے بعد کچھ ذمہ داریاں اس پر آ گئیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ تحقیق کرو ہی نہیں اور نتیجے تک پہنچو ہی نہیں ورنہ ذمہ داریاں آ جائیں گی اور جب ذمہ داریاں آئیں گی تو پھر قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے اببا گم گئے تھے بچپن میں بچھڑ گئے اب آپ تلاش کریں گے اببا مل جائیں اچھا ہے نہیں ملے کیا کریں اب مایوس ہو گئے لیکن ایک دن آپ نے اببا کے فضائل پر بیان سنا کہ یار باپ اگر ہونا تو اس کی اتنی خدمت کرنی پڑتی ہے اس کو صبح اتنی دفعہ پاؤں دبانے پڑتے ہیں دوپہر اس کو آرام کا خیال پھر اس کے لئے خرچہ پھر اس کا پانی وہ اتنے حقوق آپ نے سنے اس کے اتنے حقوق سنے کہ اب آپ اس چاہت میں ہو کہ اللہ کرے میرے اببا مجھے ملے ہی نہیں ٹھیک ہے اب آپ کیا کرو گے جس جوش اور جذبے سے پہلے اببا کی تلاش جاری تھی وہ جذبہ باعثہ کیا پڑ جائے گا مان ٹھیک ہے نا آپ کو گے مل گئے تو پھر اتنی ذمہ داری ہیں یہ تو بڑھاپے میں اب جو ملیں گے تو بڑھے ہی ہو چکے ہوں گے اب تک تو تو اب آپ کیا کرتے ہو یار رہنے دو لیکن اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ میں نے اببا کو تلاش کر کے نہیں پہچانا تو قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا تو اگر یقین ہوگا تو نا چاہتے ہوئے بھی پھر تلاش دوبارہ شروع کر دو گے تو اگر اببا سے کوئی مفاد ہے لازمی تلاش کرو گے مفاد کیا بھئی اببا ملیں گے تو پروپرٹی میرے نام ہو جائے گی پھر تو ایڈی چوٹی کا زور لگا دو گے اور اگر اببا غریب تھے آپ کو پتا ہے کوئی پروپرٹی نہیں ہے تو پھر دو سی اڑتے ہیں خدمت کا شوق نہیں ہے نہ خدمت کے فضائل سنیں تو بھی جنرل نالج کے لیے اببا کو تلاش کر لوگے کہ بھئی چلو اچھا ہے میری نالج میں اضافہ ہو جائے لوگوں کو بتانے میں اچھا ہو جائے گا میرے اببائیں لیکن تیسرا اسٹیپ کیا ہے اگر آپ کو بتایا کہ خدمت کرنی پڑ جائے گی اور اگر نہیں کی تو آخرت میں اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا ایسی صورت میں اگر بہت اچھے ہوگے تو تلاش کروگے ورنہ یہ ٹاپک لپیٹ کے رکھ دوگے جب کوئی آپ سے کہے گا کہ یار تم اپنے باپ کو کیوں تلاش نہیں کرتے مجھے ایک بندہ ملا ہے وہ تمہارے بلکل تمہارے تمہاری اس میں شباحت آ رہی ہے جاؤ ذرا اس کا ڈی ای نی ٹیسٹ کرواؤ یا اپنا کرواؤ اور آپ کہیں فضول قسم کی میں خود سے دنیا میں آیا ہوں سب لوگ اببہ اممہ کے ساتھ آتے ہیں لیکن میں ایسے جیسے آدم علیہ السلام آئے تھے نا تو جیسے آدم علیہ السلام نہ اببہ تھے نہ ان کی اممہ تھیں ویسے ہی آئے تو میں بھی ایک دن ہوا یہ کہ پتلہ بنا آنکھیں لگیں ٹانگیں لگیں گھٹنے لگیں ناکھ لگیں کان لگیں پھیپڑے لگیں اور اگر کوئی کہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ کہیں ایسا پھر ایسا نہیں ہوا گو پھر کروڑوں سال میں بن کے آگے ہوں گا میں وہ اتفاق سے کہیں انگلی بن گئی ہوگی پھر ٹانگ لگ گئی ہوگی پھر چھپک گئے ہوں گے تو بن گیا اببہ ہوا ہے کچھ یار چھوڑو اس کی یہ فضول باتیں میرے سامنے یہ ملاؤں کی باتیں میرے سامنے مت کیا کرو بلکل یہی حساب مذہب کا انکار کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ویسے بڑے ذہین ہیں بال کی کھال اتارنا جانتے ہیں کوئی ٹاپک ان کو دے دو مشکل سے مشکل دو دو تین تین گھنٹے بحث کر کے اس کا ایسا تنقیہ کرتے ہیں ایسی تنقیہ کرتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے ہیں لیکن جب بات آئے گی اللہ کی تو وہیں اپنی بحث کو روک دیتے ہیں اور الٹے الٹے اعتراضات کرتے ہیں اس کا جواب اللہ نے دیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں بلد دارک علمہم فی الاخرہ فرمایا کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے نہیں مانتے آخرت کو پتہ ہی نہیں ان کو کہ آخرت بھی ہوگی تو بھائی باپ کے حقوق سے زیادہ ہیں اللہ کے حقوق کیونکہ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب باپ ہی کس نے دیئے ہمیں بھائی بھائی سمجھیں یہ کس نے دیئے اللہ نے دیئے ماں کی نعمت کس نے دی اللہ نے دی پھر تو ہر ہر چیز کی نزبت کس کی طرف کرنی پڑے گی گوڈ کی طرف سب وہی دیرہ آسمان سے بارش وہ زمین سے دانہ پھاڑ کے تناور درخ وہ پیدا کر رہا ہے چشمیں اس نے جاری کیے پھر ہر ہر چیز میں اس کو ماننا پڑے گا کیونکہ آپ پھر اس کا مخلوق سے رشتہ ختم نہیں کر سکتے یہ کیسا خدا ہے جو بنا کے بھول گیا اس کا بندوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے اتنی اتنا خوبصورت خوبصورت مخلوق بنائی اتنی ذہین بنائی اور وہ اس سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو کے بیٹھ جائے جو مرضی کرنا ہے کرو تو چونکہ جب اللہ کو مانو گے تو اگلی چیز بھی خود بخود ماننی پڑے گی کہ اس کا اپنے مخلوق سے اور اپنے بندوں سے رشتہ ہے پھر اس کا پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس نے اس کائنات کو بنایا کیوں اس پہ غور کرنا پڑے گا آپ کو اس پہ تو بہت غور ہوتا ہے کہ بنی کیسے کیوں بنی اس پہ نہیں ہوتا ایک بائی کا آپ کے سامنے کھڑی بھی ہے بنی کیسے اس پہ تو غور کر رہے ہو بنانے والے نے کیوں بنائی ہے بھائی سواری کے لیے بنائی ہے نا اس پہ کوئی ڈسکس ہی نہیں کر رہا تو بے اکوف ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی اس پہ تو ہر آدمی غور کرتا ہے یہ کیوں کیسے بنا سائنسدان بھی غور کرتے ہیں سب غور کرتے ہیں اس پہ نہیں غور کیا جاتا کہ اس کو بنایا کیوں تو اللہ نے بتایا اللہ نے جواب دیا اس لیے بنایا کہ انسان کے لیے خدمت کے لیے اگر آپ کو اللہ کا جواب پسند نہیں ہے دوسرا جواب بتائیں پھر ہم اس پہ غور کر لیں گے دوسرا جواب کسی کے پاس ہے ہی نہیں تو جب دوسری کوئی رائے اس دنیا میں ہے ہی نہیں تو اس پہ ڈسکس کرنے کا کیا فائدہ کہ وہ صحیح ہے یا غلط یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے اور پھر انسان کو کیوں بنایا وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّا فرمایا صرف اپنی اطاعت کے لیے کہ مجھے میرے وجود کو مانے مجھے پہچانے مجھ سے محبت کرے میرا خوف دل میں بٹھائے پھر میں جیسے جیسے کہتا رہوں ویسے ویسے کرتا رہے اس کو عبادت کہتے ہیں عبادت صرف نماز روزے کو نہیں کہتے عبادت کا مطلب غلامی جیسے جیسے کہہ رہا ہوں ویسے ویسے کرتا رہے تو اب کیا ہے کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں جو ایتھیس قسم کے لوگ ہیں جو کہ آج کل کالج اور یونیورسٹیوں میں بہت تیجی سے پھیلتے چلے جا رہے ہیں یونیورسٹی میں بہت تیجی سے رجحان پھیل رہے ہیں پروفیسر ہے اسلامیات پڑھانے والے ایتھیس نے ایسا بھی ہے اور ایسی اسے الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں فیس بک پر ایک پورا جو ہے نا ایک بھرمار ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت اگر ان کو آخرت کا یقیل ہوتا نا کہ ہم اگر غلط سوچ رکھیں گے تو کل دھنائی بھی لگے گی ہماری غلط سوچ رکھیں گے تو کل دھنائی لگے گی تو پھر یہ غلط سوچ نہ رکھتے سنجیدگی سے سوچتے اور درست نتیجے پر پہنچ جاتے تو درست نتیجے پر پہنچنے کے لیے دو چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں ایک کیا کہ آخرت کا خوف نہیں ہے یعنی آخرت کا ہے ہی نہیں کچھ ہوشی نہیں آخرت کا مانتے ہی نہیں اور دوسری چیز رکاوٹ بن رہی ہے دوسری جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے وہ یہ کہ اگر صحیح نتیجے تک پہنچیں گے تو بہت سی ذمہ داریاں کندے پر آ جائیں گے کیونکہ پھر تو آگے سٹیپ بائی سیپ جانا پڑ کسی بات ٹیشو پیپر ہے بھئی اگر ہے تو درہ دیں مجھے زکام ہو رہے تو اب کیا ہے اللہ نے اس تین مراحل جکر کیے فرمایا سنے اس کو آخرت کے بارے میں ان کا علم کیا ہے ہے ہی نہیں پتہ ہی نہیں آگے فرمایا جزاک اللہ آگے فرمایا فرمایا نہیں نہیں اصل بات یہ نہیں ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کو یقین نہیں ہے شک ہے ان کے ضمیر تھوڑا تھوڑا ان کو ملامت کرتا ہے کہ کچھ ہو بھی سکتا ہے بھئی جب یہ سوچتے ہیں نا اس بارے میں تو ضمیر ان کو کہتا ہے کہ بھڑا کچھ چکر ہے ایسا یہ اتنا غلط یہ جو مذہب کی بات ہے نا کہ مرنے کے بعد حساب ہے کچھ تو پہلے سیپ سے اوپر آگئے نا اللہ تعالیٰ کے پہلے تو یہ کہ ہے ہی نہیں اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اصل بات یہ نہیں ہے اصل یہ ہے کہ شک ہے یقین نہیں ہے آگے اللہ نے فرمایا بل ہم منہا عمون فرمایا اصل بات یہ نہیں ہے جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ اللہ اتنا کھلا رہا ہے پلا رہا ہے کھجور کی اور یہ دو گھڑلی ہے دیکھو کیا اللہ نے کیسے سوفیہ نے سول کیے ہوئے ہیں بھائی کیا سا عمل ریورس ہوتے ہیں خود بخود ہو رہے ہیں خجور کی ایک گھڑلی زمین میں ڈالو گوبر مٹی اور پانی یہ لگے گا پودا نکلے گا لاکھوں خجوریں پیدا ہوں گی ہر خجور میں وہی گھڑلی دوبارہ عجیب بات ہے کیا ہو رہا یہ اور مٹی کا کام کیا ہے چیزوں کو ملیا میٹ کر کے ختم کر دینا یہی مٹی میں لوہا ڈال دو تھوڑے دنوں میں مٹی ہو جائے گا لوہا ڈالو گے نا کیا بن جائے گا مٹی ختم فنا انسان کو ڈال دو ختم کھا جاتی ہے ہر چیز کو لوگ مٹی سے چیزوں کو بچاتے ہیں زنگ لگ جاتا ہے مٹی میں اللہ نے چاہا کہ اسی مٹی کو میں ایسا کر دوں گا کہ بجائے موت دینے کے حیات دینا شروع کر دیں تو یہ جو گھٹلی ہے کھجور کی اس میں ایسے سوفوئر خود بخود ہی سول ہو گئے بلا ایک چھوٹا سا کمپیوٹر بہت ہی سادہ ونڈو نائنٹی ایٹ جس کو اب کوئی بھی استعمال نہیں کرتا ونڈو نائنٹی ایٹ تو دیکھی ہوگی نا بلکہ اس سے پہلے بھی ایک آتا تھا وہ ایسا ڈبا سا رکھا ہوتا تھا اس پہ ہر چیز خود سمجھانی پڑتی تھی اس کو آدمی کتنا سمجھاتا تھا آدمی کہتا یار اس سے بہتر میں کسی بندے کو بٹھا کے سمجھا لیتا ٹھیک ہے نا 486 کیلکولیٹر کو دیکھ لینا دو زرب دو لکھتے ہیں جواب چار آتا ہے کتنی سادہ مشین ہے کیلکولیٹر جب یہ ایزاد ہوا تھا نا اتنا بڑا تھا پورے کمرے کے جتنا اس پہ پورے ہتوڑوں سے نا وہ مارتے تھے بٹن بٹھاؤں کر کے چار پہ مارا اتنے بڑے بڑے بٹن تھے پورا بندہ لاکے بٹھا دیتے تھے بٹن کے اوپر پھر وہ دبتا تھا زیادہ ہو گئی چلتا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو اتنا تو چلتا ہے نا تھوڑا سا تڑکہ لگانے دیا کرے تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ وہ اتنی بڑی مشین ڈببہ ایزاد ہوا وہ جناب خود سے نہیں بن سکتا تو یہ گھٹلی خود بخود اس کے اندر ایسے سوفیر آگئے بلکل کھوڑ کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر کیا زمین میں ڈلتی ہے گوبر مٹی پانی اللہ نے کیسا کہا سنوان وغیر سنوان یسقا بما ان واحد ایک پانی ہے جو سب کو پلایا جا رہا ہے وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُقُل لیکن ان کے ذائقوں میں اختلاف دیکھو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ فرمایا غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں بڑی بڑی نشانیاں ہیں بشرتے کے غور تو کرو صحیح سمت میں تمہیں خواہشاتِ نفسانیاں اس طرف آنے نہیں دیتی ہیں تو اللہ کیا کہتے ہیں اچھا عام کی گھٹلی کو دیکھو ایک گھٹلی ہے وہ پھر گھٹلی سے درخ ہوگا پھر ہوتے 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 ہزاروں عام پھر ہزار عام میں ہر عام میں وہی والی گھٹلی ویسی پھر گھٹلی کیسا گھوم رہا ہے یہ چکر گھومتے گھومتے پھر واپس اور پھر رزق دروازے کیسے کھولتا ہے اللہ ایک عام کی گھٹلی سے ہزاروں عام اور ہر عام میں گھٹلی موجود اور پھر ان میں سے ہر گھٹلی ہزاروں عام پیدا کرنے کی طرف تو ایسے رسک ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس لئے رسک ختم ہونے کا دنیا میں کوئی چانس نہیں ہے یہ نہ سمجھیں کہ آبادی بڑھے گی تو رسک ختم ہو جائے گا یہ بھی ہماقت کی اور بےوقوفی کی باتیں ہیں نہیں ختم ہونے والا نہ زمین اتنی چھوٹی ہے کہ آبادی کی وجہ سے چھوٹی پڑ جائے سفر کر کے دیکھیں دنیا میں اتنی بڑی بڑی زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں کہ اگر انسانوں کی آبادی برساتی مینڈگوں کی طرح بھی بڑھنا شروع ہو جائے نا یہ زمین چھوٹی پڑنے والی نہیں ہے تب ہی تو اللہ نے فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ قَطُّرَا فرمایا انسان کا دل بہت چھوٹا ہے بڑا کنجوس ہے زرف بہت چھوٹا ہے ایسے ڈرنے لگتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت نہیں کہاں سے کھاؤں گا کہاں سے ہوگا بہت ہے اتنا اللہ نے پیدا کیا ہے زمین میں یہ جو ہے نا مالتس اس نے آج سے دو ڈھائی سو سال پہلے نظریہ پیش کیا تھا مالتس نے کہ اتنی تیجی سے آبادی بڑھ رہی ہے کہ سو سال کے بعد رس کیا ہو جائے گا کم پڑ جائے گا سو کے بجائے کتنے سال ہو گئے دو سو سال ماہرین معیشت یہاں کے نہیں یورپ کے ہیں یہاں والے تو اکثر سب نہیں جو میرا بیان سن رہے ہیں وہ نہیں اس کے علاوہ وہ کیا کرتے ہیں بس دم ہلاتے ہیں وہ جو یورپ کے ماہرین معیشت ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ مالتس نے جو پیشگوئی کی تھی سو فیصد غلص ثابت ہوئی ہے وہ بلکہ آج انسانی تاریخ میں جتنا بہترین رس انسان کو وافر مقدار میں مل رہا ہے ماضی میں کبھی بھی نہیں ملا یہ ماہرین معیشت کہتے ہیں خیر تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں بلد دارک علمہم فی الاخرہ اصل بات یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے فرمایا بلہم فی شکی منہ فرمایا نہیں نہیں تھوڑا تھوڑا شک ہے فرمایا بات اصل میں یہ ہے بلہم منہ عمون جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں آنکھیں بند کر کے گزرتے ہیں چیزیں کھاتے ہیں غور نہیں کرتے کہاں سے آ رہی ہے کھاؤ بس آم بکھاؤ سیب بکھاؤ پپیتے بکھاؤ ناشباتی بکھاؤ بچوں کو پیدا ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ فوراں ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے آتا ہے بھائی یہ تو نورمل ہے بھائی آتا ہے نا کیسے آ جاتا ہے بھائی اس کی ایک تو وہ لوجک ہے اصل میں ایکچولی ہوتا ہی ہے دکٹر کی تقریر نہیں آپ نے سنی وہ اصل میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پھر ایکچولی ایک آرگن ہے وہ یہ دودھ پروائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس آرگن میں کس نے سمجھا ہے اس آرگن کو وہ پہلے کیوں نہیں کر رہا تھا دودھ بھائی اب کیوں پیدا کر رہا ہے وہ صرف ایک دودھ پہ آپ غور کر لو نا خدا کی قسم اللہ پہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے ایک چائل سپیشلس نے مجھے بتایا میں نے خود سنا کہ سائنسدانوں نے جب ماں کے دودھ کا آلٹرنیٹ ایجاد کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اب ماں کے دودھ کی ضرورت نہیں ہے جو جو چیزیں ماں کے دودھ میں ہوتی ہیں ہم نے وہ سب ڈبے میں بولو نا ڈال دی سائنس کی ترقی ہے بھائی کیلکولیشن کی ہے ماں کے دودھ میں آئرن اتنا ہے اور پوٹاشیم اتنا ہے میگلیشیم اتنا ہے کیلشیم اتنا ہے تو آشکل تو سب کچھ بن جاتا ہے بھائی سائنس کی ترقی ہے ڈاکٹروں نے کیا کہ اگر ڈبا بنا دی بولا یہ اس سے بھی اچھا ہے ماں کے دودھ سے اس لیے بات سمجھو ڈاکٹروں کی ہر بات آنکھ بند کر کے مطمال لیا کرو اسی طرح سائنس دانوں کی ہر بات بھی آنکھ بند کر کے مطمال لیا کرو بہت سے سائنس دان اپنی باتوں سے رجوع کرتے ہیں نیچر پہ چلو فطرت پہ فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے سائنس دان رجوع کر لیں گے مگر اللہ رجوع نہیں کرے گا جو چیز اللہ نے جس کے لیے بنائی ہے نا اس کو ویسے ہی رہنے دو تو اب میں نے خود ایک چائل سپیشلسٹ کراچی کے بہت بڑے انہوں نے بتایا کہ یہ پہلے خود معاشرے میں رائچ کیا پھر ڈاکٹروں نے رجوع کیا بولا نہیں بھائی ماں کے دودھ کا نعم البدل ہے ہی نہیں تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا میں نے کہا کیا چیز ہے بھئی ماں کے دودھ میں کیوں نہیں بن سکتا نعم البدل ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بچے کے جسم میں جس چیز کی کمی ہوتی ہے ماں کے دودھ میں وہی چیز بڑھ جاتی ہے ماں کا بچے کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے جو ڈبے کا ہو نہیں سکتا کیونکہ ڈبے نے تھوڑی پیدا کیا ہے جنہ کس نے ہے ماں نے اس کا ایک کنیکشن ہے جو چیز کم ہو رہی ہے وہ ماں کے دودھ میں بڑھ رہی ہے دوسری بات ماں کی چھاتیوں میں جو دودھ آتا ہے وہ بچے کے وزن کے اعتبار سے آتا ہے بچہ وزنی ہے تو ماں کے دودھ زیادہ پیدا ہوگا کیونکہ اس کو زیادہ خوراک چاہیے بچے کا وزن کم ہے باریک ہے پیدا ہوا نظری نہیں آرہا اب ہمارے ہاں باز میرے دوست ہیں اتنے باریک دبلے پتلے ہیں میں کہتا ہوں یار ابھی آپ کو دیکھنا اتنا مشکل ہے جب آپ پیدا ہوئے تو کیسے پتا چلا تھا کہ آپ ہو گئے ہیں وہ بھی پھر مزاگ کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو پتا کیسے چلا تھا کہ آپ ہو گئے ہیں پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ ہوا ہوگا کہ نرس نے آ کے بتایا ہوگا کچھ وہم سا ہے ابھی کنفرم نہیں ہے وہم ہے ابھی کنفرم نہیں ہے تحقیق دیکھ ہلکہ ہلتی بھی کوئی چیز نہ تھا آئی تھی تو محسوس ہوا کیونکہ ابھی اتنے پاریک ہو یار ابھی اتنے چھوڑے تو پیدا ہوئے تو کیا ہوگی اور بعض اتنے لمبے چوڑے ہوتے ہیں اتنے لمبے چوڑے ہوتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں بھئی جب آپ پیدا ہو رہے تھے نا تو نرس نے بتایا ہوگا آکے کہ آپ پیدا ہو رہے ہیں آپ پیدا پھر مجھے کسی نے بتایا کہ یہ کسی کسی کا لطیفہ بھی ہے ہو سکتا ہے ہم سے ہی چوری کیا اس نے واللہ واللہ خیر تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ وہ ڈاکٹر نے کہا کہ کیا ہوتا ہے خد بخد دودھ زیادہ ہوتا ہے ڈبے میں یہ چیزیں نہیں اب ماں ڈبے کا جب آپ پلائیں گے نا بچے کو آپ کو کیا بتا کہ اس کو کتنی خوراک چاہیے کبھی زیادہ چلی جائے گی کبھی کم چلی جائے گی اور بچے کے جسم میں جو قوتیں مدافعت پیدا ہوتی ہیں بیماریوں کے خلاف وہ صرف اور صرف اور صرف ماں کے فیٹ سے پیدا ہوتی ہے تب ہی ماں کا دودھ پینے والا بچہ بیمار نہیں ہوتا یہ الٹی سیدھی چیزیں جب کھلا ہو گئے نا تو بیمار ہوگا بچہ اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ سائنس دان ترقی کرتے 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 آج بھی ویسا دودھ نہیں بنا سکے آج میرے جمعے کے بیان میں ایک آدمی نے کمنٹ کی ہے کہ وہ جو ہے نا میں نے ڈبے کے دودھ کے خلاف پوری تقریر کی تھی انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا آپ کا ایسا نہیں ہے یہ جو ایک دو کمپنیوں کے نام لکھے کہ وہ بھی صحیح ہیں تو یاد رکھو کوئی بھی صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے وہ کہہ رہے ہیں میں خود اس کمپنی میں جاپ کرتا ہوں مجھے پتا ہے غلط ہے میں نہیں کہہ رہا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کی معلومات کم ہیں بعض کمپنیوں میں جو دودھ تیار ہو رہا ہے وہ لے تو گائے سے رہے ہیں لیکن اس کو اتنا ہیچ پہ گرم کیا جاتا ہے اور اس میں ایسے کیمیکل ملائے جاتے ہیں کہ وہ وہ والا نہیں ہوتا جو گائے نے دیا تھا یہی وجہ ہے کہ پھر ہندو اس کمپنی کی عبادت بولو نا بھائی نہیں کرتے وہ گائے کی کرتے ہیں حالانکہ ہندووں کا یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جو مختلف کمپنیاں ہیں یہ بھی گائے ہی کا دودھ لے کے ہمیں دے رہی ہیں اور یہ بھی بار بار بتا دوں انہوں نے یہ بھی کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ یہ جو دودھ ہے نا یہ جراسیم ہوتے ہیں جو آپ بزاروں سے لے رہے ہیں تو بار بار کہہ رہا ہوں یہ جراسیم والا ڈبے کے بغیر جراسیم والے سے بہتر ہے آئی سمجھ میں اس کو گرم کر لو تو جراسیم مر جائیں گے اس کے اور جراسیم وہیں آتے ہیں جہاں پروٹین ہوتے ہیں اور یہ جو چیزیں پیکنگ کی ہوتی ہیں جو ایک ایک دو دو سال تک محفوظ رہتی ہیں گڑھ بڑھ ہوتی ہے ان میں خیر میں جلد اپنے موضوع سے نہ ہڑ جاؤں وہ جو بہت اہم بات کر رہا تھا تو اللہ نے کیا فرمایا بلدہ رکا ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو سائنس نے ترقی کرتے 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 بھی ابھی تک ویسا نہیں بنا سکیں اب ڈبے کے دودھ کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ خود سے بنائے ہے بھئی حالانکہ اس میں بھی پروٹین ہے آئرن ہے پوٹاشیم ہے مگنیشیم ہے تو ہم کہیں گے خود سے اتنا بہترین مرقب کیسے بن سکتا ہے کمبینیشن کیسے ہو سکتا ہے اسے وائٹامینز کا تو جب خود سے ایک ڈبے کے دودھ کا کمبینیشن نہیں ہو سکتا حالانکہ وہ اتنا مفید نہیں ہے تو ماں کا دودھ خود سے پیدا کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی جو اتنا مفید ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز ابھی تک بنی نہیں ہے اور پھر فطرت کی ہر ہر چیز میں یاد رکھو ایک ایسا اللہ نے توازن رکھا ہے کہ اگر اس پہ نہیں چلو گے تو برباد ہو جاؤ گے مائیں آج بچے جننے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتی ہیں اور فیڈ کرانے سے بھی یہ دونوں چیزیں عورت کی صحت کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں کیونکہ جو ذمہ داری اللہ نے آپ کے کندھوں پہ ڈالی ہے اگر آپ اس کو نہیں نبھاؤ گی تو آپ کی صحت صحیح ہونے کے بجائے خراب ہو جائے گی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو دنیا میں بولا جاتا ہے کہ مائیں بچے جننے سے کمزور ہوتی ہیں یا فیڈ کرانے سے کمزور ہوتی ہیں یہ وقتی ہوتا ہے یہ سب لیکن فیڈ کرانا اور بچے جننہ عورت کی صحت کے لیے مفید ہے اللہ یہ کام لے رہا ہے ان سے اس لیے یہ باتیں کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہیں عمریں لمبی ہوتی ہیں ان عورتوں کی ہاں وقتی طور پر کمزوری ضرور ہوتی ہے تو اس کا حلی ہے کہ کھایا پیا جائے اب آج کل خواتین کی ایکسرسائز کی باتیں ہو رہی ہیں جوگنگ کریں سویمنگ کریں ٹھیک ہے بعض لوگ اس کے قائل ہیں لیکن یاد رکھو اللہ نے عورت کو گھر کی چار دیواری کے لیے بنائے اب جی رہا ٹیکنیکل بات ہے غور سے سننا کیا بات ہے یہ ٹیکنیکل غور سے سننا دیکھو ہم جب کھاتے پیتے ہیں نا ہم جب کھاتے پیتے ہیں تو بچپن میں جتنا مرضی کھائیں وہ ٹھا کر کے لگتا ہے جسم میں اور اس سے ہماری کیا ہوتی ہے گروت مرد ہو یا عورت ایسے تیجی سے بڑھتے ہیں لہذا بچپن میں زیادہ کھاؤ نقصان نہیں رات کو خاص طور پر کھا کے بچے کو لازمی سننا ہے کیونکہ رات کو اس کی گروت ہوتی ہے لیکن ایک وقت کے بعد آکے وہ گروت رک جاتی ہے اور خوراک بڑھ جاتی ہے بچہ کم کھاتا ہے اور بڑا زیادہ کھاتا ہے اب گروت تو ہونی رہی ہے تو وہ جب آپ خوراک کھاؤ گے تو پھٹو گے کے نہیں پھٹو گے ہم بچپن میں اتنا نہیں کھاتے تھے جتنا اب کھاتے ہیں تو اس خوراک کا یوٹیلائز ہونا ضروری ہے تو قدرت کا بنائے وہاں نظام ہے جس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے قدرت نے اس خوراک کو یوٹیلائز کرنے کے لیے مرد کے لیے کوئی اور انتظام رکھا اور عورت کے لیے کوئی اور انتظام رکھا مرد کے لیے کیا انتظام رکھا کہ وہ نکاح کرے اس سے بھی اس کی توانائی کیا ہوگی یوٹیلائز ہوگی دوسرا محنت مزدوری کے کام کرے اگر وہ کمپیٹر پر بیٹھا ہے وہ بڑھن ٹھش پھش کر سارا دن کرتا رہتا ہے تو پھر اس کو مشورہ دیا جائے گا بھئی کیا کرو جوگن کرو مصنوعی ورزش کرو نہیں کرے گا تو دھماکے کے ساتھ پڑے جائے گا موٹا ہوتا 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 کولسول بڑے گا ایک دن اخبار میں آ جائے گا خواتین کو کیونکہ اللہ نے گھر کی چار دیواری کے لیے بنایا ہے ہوم میکر بنایا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُنَّا اللہ نے کہا کہ گھروں میں رہو اگر خواتین کے لیے بھی یہی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ وہ بھی محنت مزدوری کے کام کریں اور گھومیں پھریں اور یہ کریں اور وہاں جائیں پھر وہاں جائیں پھر وہ پارک میں بھاگیں پھر ادھر سویمنگ کریں پھر یہ بھاگیں پھر یہ کریں تو پھر گھر جو فطری نظام ہے نا جو اللہ دینا چاہ رہے ہیں انسانوں کو وہ نظام کیا ہو جاتا تلپٹ مرد بھی بے سکون کولسٹرول اس وجہ سے تو کم ہو جائے گا کہ آپ نے ایکسرسائز کر لی لیکن جو ٹینشن ہوگی نا نیچرل لائف سے ہٹ گئے اس ٹینشن کی وجہ سے پھر کولسٹرول بڑھنا شروع ہو جائے گا نیچرل لائف نہیں ہے نا گھر میں آپ آ رہے ہیں تو بیگم ہی نہیں ہے وہ گئی بھی ہے یا دونوں ہی گئے ہیں تو گھر کس مقصد کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی جو جو انرجی ہے نا اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے تاکہ اس پہ موٹاپا نہ آئے اس پہ چربی نہ چڑے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا کیا کہ وہ بچے کی ولادت کی عمل سے گزرتی ہے اور بچے کو فیڈ کراتی ہے فیڈ کرانے والی عورت اس کے چربی جسم پہ آ ہی نہیں سکتی جتنا مرضی کھا لے کیونکہ جب خواتین بچوں کو فیڈ کراتی ہیں بھوک ڈبل ہو جاتی ہے کیونکہ فیڈ کرانے میں ٹھیک ٹھاک انرجی ان کے سر ہوتی ہے تو جب انرجی سر ہوگی تو چار پراتے کھا لیں موٹاپا نہیں آئے گا اب وہ خواتین اس چکر میں کہ ہوں یہ تو بڑی ٹینشن اور ڈاکٹر نے ایکچولی منع کیا ہوا ہے کہ نہیں ابھی آپ کی صحت اجازت نہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے ڈائیٹنگ کرنی پڑتی ہے پھر ان کو اور وہ ڈائیٹنگ ہوتی ہے اس کو ایک تو کرنا بڑا مشکل ہے ڈائیٹنگ کرنا آسان کام تھوڑی ہے آپ رس سے محروم ہو جاتے ہو بھئی اتنی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کیا آگئے بس یہ دو تین چیزیں دیکھ سکتے ہو سوم سکتے ہو باقی نہیں اور پھر ان کو کتنی محنت ہے جوگنگ کرنا ان کے لیے یہ جو واکنگ ہو رہی ہے نا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا پارک میں میں دیکھتا ہوں کوئی مرد اور خواتین واکنگ کر رہے ہوتے ہیں ایسے جا رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی کوئی پی پاک ہے نا کوئی چل رہا ہوتا وہ محنت کرنی پڑتی ہے ٹھیک تھاک اتنی انرجی سرف کرنی پڑے گی جتنی فیڈ کرانے میں اور وہ آسان کام نہیں ہیں تب ہی یہ جو انگریز عورتوں کی صحت اچھی ہوتی ہے ٹھیک تھاک ٹاک ایکسرسائز کرتی ہیں یہ تو اپنے آپ کو اس عذاب میں ڈالنے سے بہتر نہیں ہے کہ جو خدرت نے سسٹم دیا اس پہ آ جاؤ اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا کہ تمہیں اولاد بھی ملے گی وہ تمہاری خدمت کرے گی پاؤں دبائے گی تمہارے عورت کی تو حکمرانی ہی کس پر ہوتی ہے اولاد پر ہوتی ہے تو یہ میرا نظریہ ہے یہ میرا نہیں ہے یہ فطرت کا ہے میں جلدی سے بات کو جو اصل موضوع تھا اس پر آتا ہوں تو میں یہ ایک عرض کر رہا تھا دیکھو یہ جو دہریے لوگ ہیں ایتھیس لوگ ہیں یہ اللہ کو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے خواہشاتِ نفسانیاں کے غلام ہوتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں یہ آخرت سے اندھے ہو کے گزرتے ہیں اندھے ہو کے گزرتے ہیں بات میری شروع کہاں سے ہوئی تھی کسی کو یاد ہے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل میں بتا رہا تھا اب میں جلدی سے بات کو سمیٹھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی ایک دلیل دوں گا صرف میں سینکڑوں میں سے وہ دلیل یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے بنایا اللہ کا انسان سے جو کنیکشن ہوگا اس کا ذریعہ کیا ہے یا تو اللہ خود انسانوں کو آگے کلام کرے ان سے بات کرے ایسا تو ہوا نہیں ہے ہوا ہی نہیں ایسا یا پھر اللہ انسان کسی انسان کے ذریعے تو یہ دعویہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ اللہ کا رسول کون ہوں میں ہوں یعنی جو کمیونیکیشن ہے اللہ اور بندوں کے درمیان اگر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دیا جائے تو پھر کون ہے نہیں آئی بات نہیں آئی بات یعنی اگر اس رابطے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو آپ ہٹا دیں اور معاذ اللہ یہ کہیں گے یہ یہ سچے نبی نہیں ہے تو پھر اللہ اور مخلوق کے درمیان رابطے کا کام کس نے کیا ہے اس کا مطلب پھر کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں تو جب آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے اور اس لیے کہ اللہ نے چھوڑا ہی نہیں آپشن وہ تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں دو نبیوں میں فرق کرنا کہ ان میں جھوٹا کون ہے اور ان میں سچا کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی شخصیت ایسی ہے ہی نہیں جس کے پاس اللہ کے حکام ہوں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارے اللہ کے ہیں میرے نہیں ہیں تو چونکہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاذ اللہ جھوٹا کہو گے اس کا مطلب اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی آسمان سے دین اور قانون اتارا ہی نہیں ہے تو یہ دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہوتی جو بغیر قانون کے آپ پر حکومت کرے اور سب کو آزادی دے دے جو چاہے کرو تو اللہ یہ کیسے کر سکتا ہے کہ آپ کو فری ہنڈ دے دے جو چاہے کرو آپ کہیں نہیں اللہ میں تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تُو چاہتا ہے کروں کیا چاہتا ہے کہ نہ کروں تو اللہ کہے گا کہ یہ میرے نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں اللہ میں ان کو نہیں مانتا یہ ماز اللہ ماز اللہ ماز اللہ جھوٹے ہیں تو پھر اللہ کہے گا کہ پھر کون تھے اور یہ نہیں تھے تو پھر دوسرے لاؤنا ان جیسے کوئی کوئی ہے ہی نہیں جنہوں نے یہ بتایا ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے اگر کسی نے دعویٰ بھی کیا ہے تو اس کی تعلیمات اتنی غلط ہیں اتنی غلط ہیں کہ وہ پہلی بات تو وہ شرک کی طرف لے کر آئے گا آپ کو وہ شرک کی طرف لے کر آئے گا وہ اللہ سے ہٹائے گا آپ کو تو اللہ ایسا قانون نازل کر سکتا ہے جس میں آپ اللہ کے قریب آنے کے اللہ سے دور ہو جائیں اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر گزر چکے ہیں ان پیغمبروں کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں تو جب تعلیمات محفوظ نہیں ہیں تو ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنا اور یہ کہنا ہے کہ یہ والے صحیح ہیں یا وہ والے صحیح ہیں یہ بحث ہی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہمارے لئے یہ اللہ نے ایک رحمت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو پنپنے ہی نہیں دیا اللہ نے ایک آخری بات مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں دیکھو امریکہ کا ایک صفیر آیا آپ کے پاس اب آپ کے دل میں امریکہ کی بڑی عظمت ہے امریکہ نے کہا کہ بھائی میں آپ سے بات کروں گا صدر نے کہا میں خود چل کے نہیں جاؤں گا یہ میری شان کے خلاف ہے میں اپنا نمائندہ بھیجوں گا ٹھیک ہے نا میں کیا بھیجوں گا اپنا نمائندہ اور ضرور بھیجوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے بحث ایسی چل رہی تھی کہ آپ کو بتا ہے یہ کچھ چاہتا ہے پاکستان سے اب ایک صفیر آیا اس نے بتایا کہ بھائی امریکہ یہیے معاہدے کرنا چاہتا ہے آپ سے آپ کنفیوز ہو گئے کہ یار پتہ نہیں یہ صفیر ہے یا کوئی اور ہے اور آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ڈائرک امریکہ کے صدر کو فون کر کے پوچھ لو کہ یہ ہے یا نہیں صدر کہہ رہا ہے کہ اگر میرا تم سے ڈائرک رابطہ ہو سکتا ہوتا تو میں صفیر کیوں بھیجتا پھر میں تو ڈائرک فون پہ تمہیں سارے حکام بتاتے تھا صفیر کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو اللہ بندوں سے ڈائرک رابطہ نہیں کرتے اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ ایک ایک کو نہیں سمجھاتے الگ سے نمائندہ بھیجتے ہیں اپنا تو اب امریکہ کا صفیر آیا اب آپ پریشان ہیں کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے تو آپ کچھ دن انتظار کرو گے دوسرا کوئی ہے ہی نہیں تو آپ کہو گے بھائی امریکہ نے پیغام بھی دینا تھا اس کے پاکستان سے کچھ مطالبے بھی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتے کوئی آپشن ہی نہیں ہے اور اگر کوئی دوسرا آیا لیکن آپ نے دیکھا وہ دھوتی بنیان میں ہے اور وہ باتیں پھیک رہا ہے لمبی لمبی کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایٹم بم اٹھا کے نہ اسرائیل پہ مار دو تو آپ کہیں گے یار یہ خدا کی غسم امریکہ کا سفیر اس کے تو چڑی بنیان میں امریکہ کا سفیر ہو ہی نہیں سکتا اور دوسرا یہ مطالبات اس قسم کے کر رہا ہے کہ امریکہ میں اتنی اقل بے اقلی نہیں ہے کہ وہ ہم سے ایٹم بم کہے گے اسرائیل پہ اٹھا کے مار دو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اس کا غلیہ بتا دیتا تھا کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا اس کی باتیں مرزا غلام احمد کی باتیں آپ دیکھو نا اس کی کتابیں پڑھ کے دیکھو آپ کو گئے شریف انسان نہیں تھا پیغمبر تو بہت دور کی بات ہے دوسرا ان کی تعلیمات ایسی ہیں کہ وہ تعلیمات خدا کی ہو ہی نہیں سکتی وہ اتنی غلط تعلیمات ہیں تو آپ کے پاس جب کوئی نبی کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے کوئی بھی دنیا میں کوئی کہتا ہے نا کہ نہیں میرے پاس ایک الگ سے گوڑ کے احکام ہیں جو خدا نے کہا ہے کہ یہ کرو تو آپ اس سے پوچھے کہ کہاں سے آئے تمہارے پاس وہ جواب نہیں دے سکتا یہودی حیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیں لیکن یہودی حیسائی خود مانتے ہیں کہ وہ تحریف شدہ ہیں ان کی نسبت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یقینی نہیں ہے ان کی تعلیمات میں تزاد ہے تزاد تو بھائی ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور قرآن نے کہا ہے کہ کوئی مجھ پر نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ ایسا ہو دیکھنے میں لگے کہ یہ نبی ہے اگر وہ جھوٹی بات کرے گا تو ہم اس کو پنپنے نہیں دیں گے تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پنپنے کیوں دیا پچھلے پیغمبروں میں تو چلو اس لیے ان کی دعوت نہیں چلی کہ نیا نبی آ جاتا تھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے چودہ سو سال سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سورج کی طرح چمک رہی ہیں چودہ سو سال پہلے بھی رمضان آتا تھا مسلمان صبح صادق سے کے لے کے غروب آفتاب تک روزے سے ہوتے تھے آج بھی چودہ سو سال کے بعد بھی ایسا ہے یہود و نصارہ سے پوچھو کہ تمہارے روزے کب ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا کیسے رکھنے یہ بھی نہیں پتہ ہوگا ترابی کیا ہوتی ہے قرآن کیا ہوتا ہے تورات کیا ہوتی ہے کچھ پتہ نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی نبی کے علاوہ آپشن ہے ہی نہیں اللہ نے چھوڑا ہی نہیں ہے تو یہ ایک دلیل ہے اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور اس بحث میں پڑھنے کے بجائے جو کہ یہ ہے صحیح ہے غلط ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرو ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگی حسرت آپ کہو گے لوگ کہاں سے کہاں نکل گئے اللہ کی فرما برداری کر کے باتیں چھیک ہے کہ نہیں ہے تو چھوڑ دو یہ وسوسے میں اس لئے بار بار اس پہ کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹیوں میں بڑا دماغ لمس یونیورسٹی میں ایسے ایسے دہریے پیدا ہو گئے مذہب کا پوچھا جاتا ہے لکھتے ہیں کہ ہم ایتھیسٹ ہیں یہ لکھا جا رہا ہے تو جو اوپر کا طبقہ ہے اور جب یہ جائے گا بیوروکریسی میں اور جب یہ جائے گا بڑے بڑے عہدوں پر تو یہ وہاں کیا پھیلائے گا یہ یہی پھیلائے گا اس لئے اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنائے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر کل سے انشاءاللہ دوبارہ پیغمبروں کا سلسلہ شروع کریں